بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محترم سد سے پہلے جس ویڈیو کو نئے باج کر رہے ہیں میں ان کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں ویلکم موسٹ ویلکم جی آئے لیو آج بہت ہی پیاری ایک جڑی بوٹی کے مطالق آپ کو میں مطارق کروں گا اس بوٹی کے کتنے فائدے ہیں اور کتنے مقاصد کے لیے اس کو آپ اپنے گھر میں یوز کر سکتے ہیں بلکل آسانی سے آپ کسی پنسار سٹور سے بھی اس کے بیج لے سکتے ہیں وہ بوٹی بھی لے سکتے ہیں بزار سے بھی مل سکتی ہے لیکن اگر آپ تھوڑی سی سٹرگل کریں تھوڑی سی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بلکل آپ کو ایسے سمجھے کہ یہ مفت میں جڑی بوٹی مل سکتی ہے اور اس کے فائدے بندہ بتانا چاہے تو حقیقت میں بتا نہیں سکتا ہر ویڈیو پہ جانے سے پہلے میں اپنے تمام نیو ویور جو کہ اس ویڈیو کو پہلے تفاہ واج کر رہے ہیں میں ان سے مزارش کرتا ہوں کہ اس اپنے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبکرائب کریں اور لائک کریں ہو سکے تو شیئر کرنے کی کوشش کریں کہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی اس جڑی بوٹی پر میرے پیارے بھائی نے ویڈیو بنائی ہو لیکن میرا تھوڑا سا میتھڈ چینج ہے علاقہ ہر بندے کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے بتانے کا تو حقیقت میں یہ ہمارے آس پاس بہت زیادہ جڑی بوٹی پائی جاتی ہے اس کے فائدے ہم حکماء لوگ ہی جانتے ہیں یا کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں جڑی بوٹیوں کے بارے میں جو جانتے ہیں وہی آپ کو بتا سکتے ہیں تو جب سے الحمدللہ میں نے یہ یوٹیوب پر سلسلہ اپلوڈ والا ویڈیو شروع کیا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے علم میں بہت زیادہ نکھار پیتا ہوتا جا رہا ہے دن بہ دن میں سمیتا ہوں کہ میں علم کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دکیل دیا ہے اور حقیقت میں میں تمام اپنے حکمات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ علم کو چھپانا نہیں چاہیے اگر فرض کر لیں آپ کے پاس کچھ چیز پڑی ہے تو وہ جتنی دیر پڑی رہے گی اس پر دھول مٹی جمع گی اور زیادہ سے زیادہ اس کے پرزے جام ہوں گے وہ خراب ہی ہوگی اور بین ہی علم کی دنیا بھی ایسی ہے جتنے اس کو استعمال کیا جائے جتنے اس کو اوپن کیا جائے جتنے اس کو کھولا جائے تو الحمدللہ یہ پھیلتا ہے دن بہ دن اس میں نکھار پیدا ہوتا جلا جا رہا ہے جب آپ اس کو چھپائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی نراز اس کا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی نراز ہوں گے کہ علم کو چھپا رہے ہیں تو علم کے بارے میں دعا کرنے چاہیے کہ یا اللہ پاک میرے علم اضافہ فرما اور علم کو کبھی بھی چھپانا بھی نہیں چاہیے تو باتیں پیارے بھائیو بہت ہو گئی ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا اور اس جڑی بوٹی کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس کی میں آپ کو تصویر بھی بتاتا ہوں لائف چیزیں بھی بتاؤں گا اس کے فائدے بھی بتاؤں گا کہ اس کے کتنے فائدے ہیں اور ساتھ ہی ایک اور چیز بھی بتاؤں گا یعنی چنے بھی بتاؤں گا اس کے ساتھ آپ چنے کس طرح آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کن کے مقاصد کے لئے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں مقصرن اس کا آپ کو چارٹ بتاتا ہوں کہ اس کے جو بیج ہیں ہو سکتا ہے پہلے میرے پیارے بھائی نے کسی نے استعمال کیوں ہوں لیکن اس کے بیچ بہت زیادہ مقاصد کے لئے استعمال ہوتے ہیں فار اگزمبل وہ ہمارے دو سباب جن کی منی بہت زیادہ پتلی ہو چکی ہے منی پانی کی طرح ہے انشاءاللہ جب اس کو استعمال کریں گے چند دن آپ نے کم سکم ایک مہینہ سے چالیس دیز آپ کو ریگولٹی سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو اس بندے کی منی بہت زیادہ پتلی ہے جس کی اس کی بہت زیادہ گاڑی ہو جاتی ہے سپرم بہت زیادہ کمزور ہیں ٹیمنگ میں بہت زیادہ کمی ہیں تو ان کے لئے یہ ایسے سمجھے کہ تیر بہدر کا کام کرتی ہے اور ایسے سمجھے کہ آگ پانی چھڑکنے کے مترادف ہوتی ہے جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ تخم ملنگا ہوتا ہے اس طرح جڑی بوٹی جو بیج ہوتا ہے تخم ملنگا کے بین ہی یہ بھی پھیل جاتی ہے یا پانی میں اس کو بھگو کا رکھا جائے یا دودھ میں اس کو بھگو کا رکھا جائے پھر اس کے جو پتے ہیں پتوں کا کتنے فائدے ہیں پھر جڑ کے کتنے فائدے ہیں تنے کے فائدے کتنے ہیں یہ چھوٹا سا درخت ہوتا ہے یعنی پدینہ پدینہ آپ نے سنا ہوا ہے ایک دیسی پدینہ ہوتا ہے جو گھر میں ہم اگاتے ہیں کھیتوں میں اگاتے ہیں اور ایک ہوتا ہے جانگلی پدینہ آج میں آپ کو جانگلی پودینہ کے بارے میں اس کے فوائد بتاؤں گا یہ تھوڑا سا اس کے الٹ ہوتا ہے تھوڑا سا چینج ہوتا ہے وہ جو پودینہ ہوتا ہے اس کا گرم مزاج ہوتا ہے جو دیسی پودینہ ہوتا ہے اور اس کا بھی مزاج بہت ہی پیارا ہوتا ہے اور اتنا دلرباہ اس کا مزاج ہے کہ اس کو ہر بندہ یوز کر سکتا ہے خواہ گرم مزاج والا ہو خواہ تھنڈے مزاج والا ہو شگر والا بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے بلڈ پریشر والا بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے بہت سارے اس کے فائلے ہیں خاص طور پر پودینہ سینے کی جلن کو دور کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے پودینہ کی استعمال سے بدبودار جو ڈکاریں ہاتی ہیں اس جانگلی پودینہ سے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی اس کے فائدے کی طرف چاہتے ہیں تو یہ میرے پیارے بھائیو یہ ہے یہ ہے جانگلی پودینہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پتے جس طرح دوسرا دیسی پودینہ ہوتا ہے اس کے پتے بھی بین ہی دیسی پودینہ کے مترادف ہی ہوتے ہیں بلکل اس کے ریلیٹڈ ہی ہوتے ہیں اور پھر اس کی ایک خاص مین ہے کہ اس پر یہ جو بیجن اوپر ہے اب یہ خوشک ہونے کے قریب ہو رہا ہے اس سے آپ تھوڑا سا اس پر جھاڑیں گے جب اس کو دھوب میں گرم دھوب میں اس کو خوشک کریں گے تو اس کو جھاڑیں گے تو چھوٹے چھوٹے یہ بیج کالے کالے اس میں سے نکلتے ہیں ہو سکتا ہے کسی میرے پیارے بھائی کو دکھائی دے انہوں لیکن یہ پوری طرح خوشک نہیں ہے تو جب اس کو دھوب میں رکھیں گے پھر اس سے جو بیج نکلیں گے اس کے بیج ایسے ہی ہوتے ہیں جس طرح تخم ملنگا ہوتا ہے نا اس طرح تو اب آپ نے پیارے بھائیوں نے اس سے پودینہ کو استعمال کن کن مقاصد کے لئے کرنا ہے وہ ہمارے پیارے بھائی جن کو کھٹی ٹکارے آتی ہیں جن کو بھوک بہت زیادہ کام لگتی ہے اس کے علاوہ وہ ہمارے دو سباب جو کہ بباسیت جیسی موزی مرض میں مبتلا ہیں وہ ہمارے مائے بینیں جو کہ حاملے ہیں وہ بھی اس کو دل کھول کر استعمال کریں کوئی بے ضرور آ کر اس کو استعمال کریں کوئی اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے پودینہ پشاب کی تمام بیماریوں کے لئے بہت زیادہ مفید ہے اگر تو آپ کو پشاب کا پیلا پان نہیں چھوڑتا پشاب جب آپ چھوٹا کرتے ہیں تو سہاتی بہت زیادہ جلن ہوتی ہے درد ہوتی ہے پیلا پان نہیں چھوڑتا تو انشاءاللہ اس کو بے دڑاکوں کر استعمال کریں اس کے علاوہ وہ ہمارے دو سباب جن کو ہچکیاں آتی ہیں جس کو ہڑکیاں کہتے ہیں وہ بھی اس کو دل کھول کر استعمال کریں زخموں کے لئے یہ اکسیر کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ وہ ہمارے دو سباب خاص طور پر جن کو ہیزا کی شکیت ہوتی ہے اب موسم بھی ہیزا کی ہے تو اس موسم میں آپ اس کو دل کھول کر استعمال کر سکتے ہیں اس پودینہ کو جتنی دیر چاہے اس کو استعمال کریں پھر اس کا آپ نے کوا بھی بنا سکتے ہیں جس طرح دیسی پودینہ کا کوا بنا سکتے اس کا بھی کوا بنا سکتے ہیں پھر ایک اور کام ہے کہ ان گرمیوں میں آپ اس کی پتوں کی چٹنی بھی بنا سکتے ہیں چٹنی بنا کر آپ روٹی کے ساتھ کھائیں ویسے کھائیں تو الحمدلہ اس کے سو فیصد آپ کو رزالٹ نظر آئیں گے پودینہ کی خوشبو کے لیے سالن میں اس کو ڈال سکتے ہیں پودینہ خانہ خانے کے دوران چٹنی میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کا خانہ جتنا بھی ہوگا اس کو بہت زیادہ جلدی حضم کرے گا اس کی پتیوں کو آپ پیس لیں یعنی چٹنی بنا لیں تو انشاءاللہ اگر آپ کو پیچس کی شکیت ہے اس پودینہ جانگلی پودینہ جس طریقے کے سائے کعوہ اس کا بنا کر پیس سکتے ہیں اس کی پتیوں کا چٹنی بنا کر کھار سکتے ہیں ویسے پتیوں خوشب کر اس کی پھکی بنا کر کھار سکتے ہیں ایک اور آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ اس کی ڈنڈیاں جب اس کو پیس ہیں پھکی بنانے کی کوشش کریں تو اس کی ڈنڈیاں بھی آپ کر سکتے ہیں اور پھر اس کی جڑ اچھے طریقے سے مٹی دھول بغیرہ ساف کر لیں تو مٹی جھاڑ کر اس کی جڑ کو بھی آپ استعمال میں لاسکتے ہیں یعنی ایک جانگلی پودینہ کے اتنے فائدے ہیں پھر ایک اس کا استعمال کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن کن مقاصد کے لیے مزید استعمال کیا جاتا ہے خاص طور پر ہمارے دوست اباب اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کے بیج کو بیج کو کس طرح استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے دوست اباب جن کو مردانہ کمزوری کی بہت زیادہ شکیات رہتی ہے ہر وقت اس ٹینشن میں ہے بہت بڑے بڑے حکمات سے میڈیسن لے بیٹی ہیں دیسی فکنیاں لے بیٹی ہیں لیکن ان کی ٹائمنگ میں بہت پرابلم ہوتی ہے منی بہت زیادہ گاڑی نہیں ہوتی سپرم میں بہت زیادہ کمی ہوتی ہے ایکٹیو نہیں ہوتے ان کے سپرم جرہ سیم کی کمی ہوتی ہے اس کے علاوہ میدے میں ہر ٹائم جلل رہتی ہے مسانے کی گرمی نہیں چھوڑتی گردوں کی گرمی ان کو نہیں چھوڑتی جگر کی گرمی نہیں چھوڑتی اس کے بیٹ کو آپ نے کس طرح استعمال کرنا ہے آپ جڑی بوٹی اگر آپ خود لانا چاہے تو یہ آپ کو یہ جنگل بغیرہ سے مل جاتی ہے لائروں کے اردگرد لالوں کے اردگرد آپ کو یہ چھوٹی سی جڑی بوٹی اتنا اس کا قادل ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تقریبا ایک فوٹ کے اردگرد پھر اس کو بیج کو آپ نے اچھے طریقے سے جار لینا ہے یا پھر آپ اس کا بیج جو ہے وہ آپ کسی اچھے سے پنسار سٹور سے آپ اس کو لے سکتے ہیں جتنا خشخاش کا دانہ ہوتا ہے اس کے اتنا ہی اس کا سائز اس کے بیج کا سائز ہوتا ہے آپ اس کے بیج کو آپ نے اس طرح کرنا ہے پھر روزانہ آدھی چمچ صبح اور خالی پیٹ خالی پیٹ صبح اور شام آپ نے دودھ میں بگو دینی ہے اور آپ نے گرمیوں میں فریج میں رکھ دینا ہے صبح خالی پیٹ پی لیں شام کو بگو دیں صبح پی لیں اور صبح بگو دیں دودھ میں شام کو پی لیں کھانا کھانے سے کم کم ایک گھنٹہ پہلے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے پھر ایک اور طریقہ بھی اس کا ہے یہ جو چنے ہیں آپ نے پچاس گرام اس کا بیج لینا ہے پودینہ کا پچاس گرام یہ ہو گیا سو گرام ان چنوں کو آپ نے لینا ہے ان دونوں چیزوں کو تو آپ نے اچھے طریقے سے کھرل کر لینا ہے یعنی ہامن دستے میں آپ کوٹ لیں دوری ڈنڈکے کے ساتھ اس کو پیس لیں یا کسی ذریعہ سے بھی آپ گرینڈ کر سکتے ہیں گرینڈ کر کے آپ نے ان کی فکی بنا لینی ہے پھر فکی آپ نے ایک چمہ صبح اگر فکی آپ نے استعمال کرنی ہے تو ایک چمہ صبح خالی پیٹ اور ایک شام کو دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں پانی کے ساتھ استعمال کر لیں کسی مشروع کے ساتھ استعمال کر لیں تو کسی طریقے کے بھی ساتھ آپ کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں بلکہ دو سو ہنڈرڈ پرسنٹ اس کے آپ ریزلٹ دے گیں گے بالکل آسانی سے یہ ملنے والی ہے ایسے سمجھے کہ یہ مفت میں ملنے والی ہے اور اللہ تبالی و تعالی ہی طرف سے ہماری طرف یہ خاص طور پر غریبوں کے لیے یہ طرف ہے وہ ہمارے دوست اب آپ جو کہ کہتے ہیں کہ پہلے ہی خرچہ نہیں چھوڑتا تو یہ بہت میں کی میڈیسان ہے اس کو آپ خوت جائیں کسی بھی جنگل سے یا کسی نالے وغیرہ سے یا نیر وغیرہ کے کنارے سے دریا کے کنارے وغیرہ پر جائیں تو وہاں پہ اس کو توڑ کر لیں اور کسی بندے سے پوچھیں کہ یار جنگلی پودینہ کا کیا سیاد ہوتا ہے جس طرح دوسرے کا سیاد ہوتا ہے تقریباً بین ہی اس کے ریلیٹڈی اس کا بھی سیاد ہوتا ہے اس کی پتیاں اس کے پول یہ وہ سب کچھ تقریباً ملتا جلتا ہے لیکن یہ جنگل میں پائی جیتی ہے خود آور بوٹی ہوتی ہے تو وہاں گھروں میں ہم اگاتے ہیں اس کا بیج اگاتے ہیں اس کو جو ہے وہ جس طرح وہ پہندکاری کیا تینا پہندکاری بھی اس کی کر سکتی ہیں تو یہ آپ نے اپنے گھر میں اگاہ لینی ہے تو پھر آپ نے اگر آپ نے اس کا بیج استعمال کرنا ہے تو دودھ میں بگو دیں پانی میں بگو دیں خالی پیٹ دو ٹائم استعمال کریں آدھی آدھی چمچ آدھی سے زیادہ نہیں اگر آپ نے چنوں کے ساتھ استعمال کرنا ہے تو چنے سو گرام لے اس کو پچاس گرام لے دونوں کو آپس میں تول کر پرکڑی سے ٹھیک ہے تراؤز تول کر آپ نے ان کو پیس لینا ہے کوٹ لینے اچھے تریکے کے ساتھ ہاون دستے میں یا گرینڈ کر سکتے ہیں تو پھر آپ ان دونوں چیزوں کو آپ نے جس طرح کے سے استعمال کرنا ہے ایک چمچ صبح اور ایک چمچ کھالی پیٹ آپ نے چالیس دن لگتار آپ نے استعمال کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ جسنی بھی میں نے آپ کو مطلوبہ امراض بتائی ہیں میدے کی امراض بتائی ہیں شگر کی امراض بتائی ہیں بلڈ پریشر کی امراض بتائی ہیں اس کے علاوہ وہ ہمارے دوست نوجوان ینگ جنریشن جو کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ مردانہ کمجوری ہو چکی ہے سپرم کی بہت زیادہ پرابلم ہے تو اس کو جسٹ آپ نے ایک مہینہ سے چالیس دن آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو کتنے اس کے فائدے پیارے بھائیوں میں نے آپ کو بتائے ہیں اس کے علاوہ وہ ہماری مائیں بینیں جن کو دودھ کی کمی ہو چکی ہے چھاتی سے دودھ بہت کام آتا ہے وہ بھی اس کو دل کھول کر ایک چمہ صبح اور ایک شام کو ان دونوں چیزیں آپ کو پتا ہے کہ چنے میں کتنی طاقت ہوتی اور پھر الحمدللہ اس کو آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ میں نے اس کو دل کھول کر پتنی پودینے کی بیج جانگلی پودینے کی بیج کو کتنا استعمال کیا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا تو ہمارے دوست بہت زیادے اس کو استعمال کرتے ہیں اور میں نے کافی بہنیوں کو ارکمنٹ کیا ہے کہ اس کو استعمال کریں وکر بہنیوں کو میں نے استعمال کروایا بھی ہے اور اس کے ایک سو فیصد نہیں بلکہ ایک ہزار فیصد میں نے زرد دیکھا یہ صرف اور صرف مفت میں ملنے والی جڑی گوٹی سے تو پیارے بھائیو یہاں پہ اپنی ویڈیو کا اختصام کرتے ہیں ویڈیو کے اختصام سے پہلے میں اپنے تمام ویور سے دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے سلام کا جواب والیکم سلام جو ہے وہ کمیٹس کے ذریعے سے دیں گے تو مجھے بہت زیادہ حقیقت میں یقین جانے بہت زیادہ خوشی ہوگی اس اپنے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبکرائب کریں چلتے ہیں ایک اور نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سرا خیار رکھئے اللہ آمی و ناصر علیہ جو حافظ